بسم اللہ الرحمن الرحیم فریاد کرنے کا ارادہ کیا مگر ایک حسین و جمیل گوڑے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہلِ بیقہ ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم حلی اللہ علیہ السلام کی نصر سے ہیں اور کعبہ کی مدولی اور سجادہ نشین بھی ہے ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی دعفاظ کرنی چاہیے چنانچہ سردار اور ان عرب حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کی اے ابو طالب کہت کی آم نے سارے عرب کو جلسہ کا لختیاں ہیں جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں کافلوں کی آمدرف بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی ویرانی کا دور دورہ ہے آپ بارش کے لیے دعا کیجئے اہلی حرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے تیک لگا کر بیٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے درمیان دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگست مبارک کو آسمان کے طرف اٹھا دیا ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئی اور فوراں ہی اس زور کا بارانِ رحمت برسا کے عرب کی زمین سیراب ہو گئی سبحان اللہ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا چٹیل مدانوں کی زمینے سر سب شاداب ہو گئی کہہ دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نحال ہو گیا چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس تعویر کا سیدھا میں جس کو انہوں نے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدہ و نظم کیا ہے اس واقعے کو ایک شیر میں اس طرح سے کر کیا ہے کہہ کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش تلق کی جاتی ہے وہ یتینوں کا ٹکانہ اور بیواؤں کے نگپان ہیں بہت سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف فرمایا تھے تو مدینہ پاک میں شدید قہد پڑا اس واقعے کو حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے ترجمہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خدبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کھڑے ہو کر گل مچایا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بارش کے نام گون بھی نہیں درق سرکھ ہو چکے یعنی تمام پتے خوش ہو گئے اور جانور تباہ ہو رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے لیکن ہمیں سراب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ہمیں سراب کر دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا قسم اللہ کی اس وقت آسمان پر بادل کا ہی دور دور نظر نہیں آتا تھا لیکن دعا کے بعد اچانک ایک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنبر سے اترے اور نماز پڑھائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارق ہوئے تو بارش ہو رہی تھی اور دوسری جمعے تک بارش برابر ہوتی رہی پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جمعے میں خدمے کے لئے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ مکانہ تباہ ہو گئے اور راستے بند ہو گئے اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند کر دے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسکرائے اور دعا کی اے اللہ ہمارے اطراف میں اب بارش پر سا مدینہ میں اس کا سلسلہ بند کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینہ سے بادل جھٹ گئے اور بارش رمارے اٹھ گٹھ ہونے لگیں اس شان سے کہ اب مدینہ میں ایک گون بھی نہ پڑتی تھی میں نے مدینہ کو دیکھا کر تانچ کی طرح گردہ گرد تھا اور مدینہ اس کی بیچ میں جب بدو نے دوسرے جمعے آ کر شدید بارش کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرص پڑے یہاں تک کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک چاہر ہو گئے پھر فرمایاں اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی کون ہے جو ان کا شیر سنائیں حضور علیہ وسلم نے ارز کی کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان کی اشار ہیں اور مندرجہ بالا اشار پڑے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان دونوں واقعات کو زب تحریر ملانے کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ اور حضرت ابو طالب کا ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توس سے بارش مانگنے سے بارش ہو جاتی تھی اور اس واقعی کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دور میں یاد اس لیے فرمایا کہ آج اگر ابو طالب ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ جس طرح بچپن میں انگلی کے شارے سے بارش ہوئے تھی اسی طرح اب رکھ بھی گئے ہم شاید ایمان میں ان کفار قریش سے بھی گئے گزرے ہیں جنہیں یہ یقین تھا کہ حضرت ابو طالب جن کے چہرے کا واسطہ دیتے ہیں اللہ مرد نہیں کرتا ہم ایسی بدقسمت قوم ہے کہ ازمائش کی اس گڑی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا نہیں کر رہی ہے کہ اس رنج و غم اور سلابی آفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کریم سے اپنے علاقوں میں رحم کی بھیگ مانگے یہ کسی خوش نصیبی کی کہانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں اور ایمان کی قوت کے ذریعے کہت کی بربادی سے بچ گئی اس کا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی قدر کرنے چاہیے اللہ کی رحمت کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے اور ایمان کی قوت سے ہر مشکل کو پاس کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ سو فرینڈ سی تھی چھوٹے سیک اسلامی سٹوڑی اگر آپ سب کو میری سٹوڑی اچھی لگی ہو تو پلیس ایک لائک کر دیں اور آپ سب سے ریکویسے جس نے میرا آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں پھر ملتے ہیں نیو سٹوڑی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی